اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو این ایتر ویڈیو تو فرنس کیا لیا آپ کا میز کرتا ہوں آپ سابہ ہریے سے ہوں گے تو فرنس آج میں پھر ڈیلی ارنڈنگ کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں ہاتھ زیرو ہو گیا ہوں تو فرنس دیوٹی پہ آ چکا ہوں تو کافی ٹائم سے میں انتظار کر رہا ہوں ٹرپ کا لیکن ٹرپ آنے کا بھی جو اینا نام نہیں لے رہا تو دوست کے ساتھ ہی میں نکلا تھا ٹھیک ہے تو ایتر ہم کافی دیر سے ویڈ کار رہے سے تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے گاری میں سو گیا تھا تو بولا چلو ٹرپ آئے گا تو ہٹ جاؤں گا تو باقی دوست کو ٹرپ آ گیا ہے ڈیڑھ گھنٹے بعد اس کو ٹرپ آیا ہے تو وہ ابھی لے کے چلا گیا ہے تو باقی میں ابھی تک ویڈ کار رہا ہوں تو جیسے کی ٹرپ آتا ہے تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کیا سین ہے باقی جوٹی پہ آ چکا ہوں تو ایڈیا وہی ہے ہمارا فرنز میں آپ کو ایک دفعہ چیک کروا دیتا ہوں تو یہ جمیرا 3 ہے ادھر ہی ویڈ کار رہے ہیں تو بلاز ہیں ادھر ادھر سے ائرپورٹ کنا ٹرپ نکل آتا ہے تو باقی ابھی ادھر رکھا ہوں ویڈ کار رہا ہوں تو کل میں نے پھر بھی فرنز جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا فیول کو سیو کرنا ہے تو فرنز کل کو فیول کو سیو کرنے کا مشن جو ہے سکسپل رہا ہے تو ٹوٹو دیرم کا ہم نے کام کیا تھا اور جو فیول ہے وہ بھی ہم نے تقریباً اتنے کئی جوانا کنزیوم کیا تھا تو باقی آج دیکھتے ہیں کہ آج یہ مارکٹ کی کیا صورتحال ہے تو باقی جوٹی پہ آ چکا ہوں تو جیسے کوئی ٹرپ آتا ہے تو دوستوں کو اپ ڈیر کرتا ہوں ویڈیو کے ساتھ بن رہے ہیں تو فرنز آج کی ویڈیو کو آپ انجوائی کریں گے آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی ویلکم بیک تو بوائز سین کچھ ایسے ہیں کہ ابھی تک ہمیں کوئی بھی رائیڈ نہیں ملی آئے ادھر سے میں آ گیا تھا جمیڈا تھری سے جمیڈا تھری سے میں نے فرنز اومیسکیم روڈ پکرا برجو لڑ والا جو کہ کل والا ہمارا روڈ تھا ادھر سے ہوتے ہوئے پام میں گیا پام میں سٹیک کیا دوستوں سے ملا دوست بھی ادھر آئے ہوئے تھے تو باقی کوئی رائیڈ نہیں آئی ہمیں نہ اوبر کی نہ کریم کی ادھر سے ہوتے ہوئے فرنز پھر پام سے نکلا تو آ گیا میں برشا ہائیڈ میں برشا ہائیڈ میں روڈ لگا رہا تھا ساتھ میں دوست بھی موجود تھا تو اس کو رائیڈ ایک آ گئی تھی بوکنگ اس کی اوبر کی تو وہ اس پہ چلا گیا تو فرنز میں بھی پھر برشا ہائیڈ میں گھومتے گھومتے باقی کوئی رائیڈ نہیں ہمیں ملی تو باقی ابھی گرینز میں آ گیا ہوں تو گرینز میں ابھی تھوڑی دیر پارکنگ میں بیٹ کر رہا ہوں تو ابھی کوئی آڈر آتا ہے تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اچھا تو میرے دوست یہ بھی پوچھ رہے تھے سسکرائبر کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جی آل ٹی میں آپ نے جب پارکنگ لگائی تھی کیا وہ پیڑ پارکنگ ہے یا آپ کو ادھر گاری کھڑی کرنے کی اجازت ہے تو میں دوستوں کو یہ بھی بتا رہتا ہوں فرینز میں نے پارکنگ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک آئی کارڈوے لگاؤں گا ادھر سے جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکو گے آپ کو فول انفرمیشن ملے گی بائی کی اور گاری کی پارکنگ سیم ہوتی ہے تو باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرینز جہاں پہ ٹیکسی کا بورڈ لگا ہوتا ہے پک اپ ڈراؤپ آف وہاں پہ ہم تھوڑی ٹائم کے لیے گاری ہم کھڑی کر سکتے ہیں اور باقی رہی بعد ویسے پارکنگ کی تو فرینز ویسے جو پارکنگ ہوتی ہے وہ پیڈ ہوتی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں فرینز یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے پورڈنج کلر کا تو یہ بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو فرینز یہ جو پارکنگ میں میں رکھا ہوا ہوں یہ پیڈ پارکنگ ہے فرینز تو ابھی رولز جو ہیں چینج ہو گئے ہیں یہاں کے دبائی کے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ہم پارکنگ میں کھڑے ہیں تو پارکنگ ہم نے پی نہیں بھی کی ہوئی تو ہم گاری کے اندر مجود ہیں تو ہمیں فائن نہیں آئے گا تو فرینز ابھی ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ گاری کے اندر بیٹھے ہوئے ہو آپ پارکنگ میں کھڑے ہو آپ نے پارکنگ پی نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے نا تو آپ پارکنگ کو پی کر کے تب ہی پارکنگ میں کھڑے ہو سکتے پیڑ پارکنگ میں ادر ویسے نہیں کھڑے ہو سکتے اور میں آپ کو بتا رہیتا ہوں کچھ پارکنگ ایسے ہوتی ہیں کہ ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے فری ہوتی ہیں جیسے کہ پام میں ہم چلے جاتے ہیں شور لین کے سامنے جہاں پہ ہم ویڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے ریزیڈنشل پارکنگ ہے لیکن ویسٹر جو ہے وہ دو گھنٹے تک ایک گھنٹے تک وہاں پہ ویڈ کر سکتا ہے اس کا کوئی فائن نہیں ہے تو فرنز جہاں بھی آپ گاری پارک کرو بورٹ سائن آپ ضرور دیکھو کچھ بورٹ سائن ایسے ہیں پامج میرے میں کہ وہاں بس آثورٹی جو ہی کل ہیں ان کو اسیس ہے یعنی کہ پولیس ہو گئی سی ای ڈی ہو گئی تو وہاں پہ آپ نے جا کے پارکنگ نہیں لگانی اگر آپ وہاں پہ پارکنگ لگا دیں گے تو آپ کو اچھے والا فائن آئے گا کچھ ایسی پارکنگ بھی ہیں فرنز ویڈا کے باہر بھی ہم گاری نہیں کھڑی کر سکتے وہاں پہ گاری کھڑی کرنا اللون ہی ہے فرنز کچھ ویڈا بھی ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہم ادھر بائیک ہی ہیں گاری کھڑی کریں گے تو فرنز اس کا بھی ہمیں فائن آئے گا اور ساتھ میں بلیک پوائنٹ بھی آئیں گے ایسی ایسی جگہ بھی ہیں تو فرنز اس کو بڑا دیکھ کے روڈ کو دیکھ کے پارکنگ کو دیکھ کے ادھر ٹریول کرنا پڑتا ہے تو ادھر ڈول بہت زیادہ سے ٹرک ہیں تو فرنز گاری کو جو ہے سپیڈ لیمٹ میں چلانا چاہیے ادھر سیفٹی کا پورا حیال کرنا چاہیے تو فرنز یہ چیزیں ساری ساتھ ساتھ ہیں اگر بندہ نیا ہوتا ہے جب تو اوور سپیڈ کا فائن آجاتا ہے لائن چینی کا فائن آجاتا ہے فرنز فون یوز کرنے کا فائن آجاتا ہے یہ بھی سین ہے تو سب کو دیکھ کے گاری کو ڈرائیو کرنا پڑتا ہے تو جیسے جیسے بندہ پرانا ہو جاتا ہے تو بہت کچھ سیکھ جاتا ہے تو ابھی الحمدللہ میں بائک کا جیسے کام کرتا رہا ہوں تو فرنز ابھی مجھے گاری چلانے میں اتنی پرابلم نہیں ہے لوکیشن کی اتنی پرابلم نہیں ہے جب فریشر آتا ہے پہلی دفعہ آتا ہے چاہے وہ گاری کے کام میں آئے چاہے وہ بائک کے کام میں آئے تو فرنز اس کے لیے کو ملے آئی ڈیز چلانے کا بھی پتا چلا ہوا ہے لوکیشن کا بھی پتا چلا ہوا ہے اور ایڈیاز کا بھی پتا چلا ہوا ہے کہاں پہ کام ہوتا ہے کہاں پہ کام نہیں ہوتا تو ایسے ہی فرنز ایکسپیرینس ہوتا ہے بندوں کا جو کام یہ گاری کا کار رہے ہیں جیسے کہ ابھی ڈاؤن سیزن چار رہے ہیں تو فرنز جو پرانے بندے ہیں تو ابھی بھی اس سیزن کے اندر بھی اپنے ہرچے جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں اتنا کام کار لیتے ہیں کہ ان کا ہرچہ نکل جاتا ہے تو فرنز ابھی ہم فریشر ہیں نئے ہیں ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے باقی جب ہم پرانے ہوں گے تب ہمارے لیے بھی تھوڑا ایزی ہو جگہ فرنز اگر ان کے ہرچے نہ بھی نکلیں وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ پلس جو ہیں نا کام کار جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ ان پر جو ہیں نا کرز نہیں چرتا ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی جو نئے بندے ہیں تو فرنز ان کا پٹرول بھی جے میں سے لگ رہا ہوتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہیں تو فرنز جیسے کہ ابھی ٹائنگ دیکھ لیں دس ہونے کو ہیں تو ابھی تک ایک آرڈر نہیں آیا ٹھیک ہے نا تو ایسے پرابلم ہی ہوتی ہے باقی ہم تو کام پر آئے ہیں لیکن آرڈر آئے تو پھیڑ رہنا آئی ڈیز بھی کچھ نہیں ہوتی ہیں تو ایکسپیرینس بھی بندے کا اتنا نہیں ہوتا ہے تو فرنز جیسے ہی ہستا ہستا کام ٹھیک ہو جاتا ہے تو بندے کو فرنز جو ہے نا اچھا سوچنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار کام نہیں آرہا کیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا فرنز پھر ادھر میں کلہ تھوڑی ہوں باقی بھی تو سارے کاری رہے ہیں باقی پھر جو فرنز ہمارے نصیب میں ہیں وہ ریزرک تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے تو فرنز ابھی کوئی ایڈر آتا ہے تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو ابھی گرینز میں ہی ویڈ کرتا ہوں تو سین کچھ ایسے ہیں کہ جی بی آر کے اندر پیگ لگی ہوئی تھی تو پیگ جو ہے لگ کے فرنز چلے گئی ہے تو باقی ہمیں کوئی رائیڈ نہیں آئی تو انتظار کر رہا ہوں ابھی ایڈریس روٹر کے باہر تو ادھر سے انٹر ہوا ہوں اب تو اولٹ آور بزنس ٹاور والی سائر سے تو فرنز پورا جی بی آر ایسے سلو سلو میں گزار دی ہے تو باقی ایڈریس روٹر کا کوئی سین نہیں ہے تو ابھی ایدر تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں ابھی میں نے آپ سے بولا تھا کہ پارکنگ کے بارے میں ٹیکسی والی پارکنگ میں ہم گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں تو ابھی میں دوستوں کو وہ پارکنگ بھی ایک دفعہ جو اینا چیک کروا دیتا ہوں تو فرنز یہ آپ کو پارکنگ کا بورڈ نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں ایدر میرے آگے بھی اور پیچھے بھی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں تو فرنز جہاں پہ آپ کو یہ والا نظر آئے بورڈ وہاں پہ آپ تھوڑا سا ویڈ کر سکتے ہو تو فرنز کہیں جگہ ایسی ہوگی جس کے اوپر یہ ٹیکسی ڈراؤپ آف آف آنلی لکھا ہوگا یا پیک اپ آف آنلی لکھا ہوگا تو فرنز اوڈا جا کے آپ نے سیڈ پیشے کر کے لیٹھ کے انتظار نہیں کرنے لگ جانا وہاں سے آپ نے ڈراؤپ آف کار گئی ہیں پیک اپ کار گئے نکلنے کی کرنی ہے تو یہ بس ہونڈی ٹیکسی کا بورڈ لگا ویڈا تھوڑی دیں دھوکوی جوا ہوا ایسا چتنا مسئلہ نہیں آئے تو باقی فرنز آرڈر آنے کا کوئی نام نہیں لے رہا تو جیسے ہی کوئی ٹریپ آتی ہے تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں جی تو فرنز ابھی جو انا گوم گوم کے پھر میڈیا سیٹی والی سیڈ پر جا رہا ہوں تو باقی آرڈر شیڈل کا کوئی سین نہیں ہے تو باقی ٹائم بھی ہمارے پاس فرنز رہ گیا ہے ڈائیگنٹے رہ گئے ہیں ہمارے پاس تو دیکھتا ہوں کوئی آرڈر آتا ہے تو نہیں تو آج پھر جلدی جا کے گاڑی جو ہے نا فول واش کروا لے تو ہوں اندر اور باہر سے بھی ہو جانے لگے ہیں فرنز دو تین دن ہو جانے لگے ہیں گاڑی اندر باہر سے واش نہیں ہوئی ویسے باہر سے تو واش ہوتی ہے ڈیلی باکی اندر سے واش نہیں ہوئی ہے تو میڈس لے جا کے آج یہی کام کروا لے تو کیونکہ کام تو آنے کا نام نہیں لے رہا تو باقی کمپنی والوں سے بھی بات ہوئی ہے گاڑی آج کال میں آ جائے گی تو اس پہ دیکھتے ہیں پھر کیا حساب ہوتا ہے فرنز تو ابھی جا رہا ہوں برشاہ وان ماری سائیڈ پر ادھر جا کے ویڈ کرتا ہوں تھوڑا ٹائم کوئی ٹریپ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر ٹریپ نہیں آتا ہے تو فرنز وہاں سے ہی نہ بندے کو گاڑی ہینڈ آور کرنے چلا جاؤں گا اپنے پارٹنر کو تو باقی ابھی برشاہ وان ماری سائیڈ پر جا رہا ہوں باقی سارا گوم لیا ہے باقی کوئی بھی ٹریپ آنے کا نام نہیں لے رہا نہیں تو اوبر پر کوئی نہ کوئی ٹریپ لگ جاتا ہے لیکن آج ادھر بھی نہیں لگا تو باقی ابھی چلتا ہوں ادھر اور دیکھتا ہوں کیا سین ہوتا ہے کوئی آگیا ٹریپ تو اچھی بات ہے لیکن ابھی ٹائم بھی شارٹ ہے تو ایک دل کر رہا ہے کہ جا کے ٹائم سے جو ہے نا گاڑی واش کروا لیتا ہوں کرتا ہوں کچھ فرنز تو پھر آپ کو اپ ڈیر کرتا ہوں بندے سے رابطہ کرتا ہوں اگر پارٹنر ابھی اٹھا ہوا تو گاڑی واش کا جوا سین انا وہ کر لیتا ہوں جی تو فرنز میں ابھی آ چکا ہوں گاڑی ہینڈور کرنے پارٹنر کے تو فرنز آج ایک دن ہمیں کوئی بھی بکنگ نہیں آئی کوئی بھی ہم نے رائیڈ نہیں کیا ہے تو فرنز ابھی میں ٹائم سے ہی آگیا ہوں ابھی ایک گھنٹہ پڑا ہو گیا ہے تو ابھی جلتا ہوں گاڑی واش کروانے کے لیے ابھی پارٹنر آ رہا ہے میں نیچے اس کا انتظار کر رہا ہوں جیسے ہی وہ آتا ہے گاڑی واش کرواتا ہوں اور پارٹرول اس کو ابھی فیل کرواتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آج میں نے کتنے کا پارٹرول کنزیوم کیا ہے تو فرنز اب پھر اس کے ہینڈ آور کر دیتا ہوں تو فرنز آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی فرنز اگر مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینلے کے ساتھ بنے رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا ہیارے کھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ